حمزہ شہباز گرفتار ہوں گے یا نہیں کل کا دن اہمیت اختیار کر گیا ہے حمزہ شہباز کا کل زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ ذرخواست مسترد ہونے پر نیاب ٹیم حمزہ شہباز کو عدالت سے ہی گرفتار کرے گی دانیال راٹھور سے جانتے ہیں جی دانیال لیگی بکلا کی جانب سے کیا قانونی تیاری کی جاری ہے اس زمن میں آج بلکل حمزہ شہباز کی گرفتاری کا معاملہ ہے اور قائرز پر اختلاف پنجاب کے پنجاب حملی کے حمزہ شہباز کرفتار ہوں گے یا نہیں کل کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے کل حمزہ شہباز شریف اپنے وکلا ٹیم یعنی جس میں حمزہ ترویز اطاعتارس میں دیگر وکلا شامل ہیں لاہور ہائی کورٹ میں مستقل زمانت کے لیے پیش ہوں گے دو رکری بینشکی کے سامنے یہ پیش ہوں گے جنہوں نے دو روز کی افاظی زمانت دی تھی ہمزہ شہباز کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ایر ایس پورن بھی مجود ہیں وہ جمعہ کے روز بھی گرفتاری کے لیے آئے مگر کارکنان کی جانب سے خلاسہ کرنے کے بعد گیراو کرنے کے بعد ان کو واپس جانا پڑا اور وہ ناکام رہے اس طرح کل بھی ہمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیب کی ٹیم مکمل طور پر پہنچی اور مکمل تیاری کے ساتھ پہنچنے کے باوجود وہ گرفتار کرنا چاہتی تھی مگر عدالتی حکم کے پیش نظر ان کو واپس جانا پڑا عدالتی حکم پر جو آیا حمزہ شہباز کو دور ہو اس کی افاظتی زمانت ان کی ملزور ہو گئی اب کل تک زمانت ہے اور کل بارہ بجے تک وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور اگر عدالت جو ہے حمزہ شہباز کو مستطل زمانت نہیں دیتا تو نیب کی جو ٹیم ہے وہیں سے حمزہ شہباز شریف کو جو کہ منی لانڈرنگ کیس اور عمد السزائی جسر سجاد کیس میں تحقیقات کے لیے مطلوب ہیں وہیں سے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا وہیں دوسری طرف کارکنان کو بھی یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ کل آئی کورٹ لاہور آئی کورٹ میں وہ بروقت پہنچیں اور جمعے کے روز اور ہفتے کے روز اس طرح سے ایک پاور شو کارکنان کی جانے سے دکھایا گیا اس طرح کا پاور شو لاہور آئی کورٹ میں بھی لگے گا چھے اچھا دانیل یہ بتائے گا کہ وکلا کا کیا کہنا ہے لیگی وکلا کا کہ کل گرفتاری متوقع ہے کہ یا پھر درخواست زمانت جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی جو وکلا ہے جس میں ہماری حمزہ ترویر سے بات ہوئی یا تاتارر سے بات ہوئی تو وہ کافی پر امید نظر آ رہے تھا ان کا کہنا تھا کہ عدالت دالتوں سے ہمیں انصاف کی توقع ہے دالتوں سے انصاف ہمیں ملتا بھی ہے اور اسی بات پر جو ہے دو روز کی حفاظت زمانت بھی منصور ہوئی اور جو حمزہ شباز کا کیس ہے انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ دس روز پہلے جو ہے نیب کو یا کسی کو بھی گرفتار کرنے سے پہلے اگاہ کرنا پڑے گا یہ ہائی کورٹ کے آرڈر مجود ہیں مگر سپریم کورٹ کی جانب سے نیب کو یہ مکمل ازادی حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں بینا بتائیں کاروائی بھی کر سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ کی جانب سے ہے مگر یہ مہامر معاملہ ذرا کانٹرڈک تھا اس لیے عدالت نے دو روز کی حفاظت زمانت دی ہے نیب کی جو نونلی کے جو وکرہ ہیں مقافق پرمید ان کو یہ لگتا ہے کہ کل ان کو زمانت پھر سے مل جائے گی کیونکہ ضروری ہے کہ جو ارسٹ سے پہلے یعنی گرفتاری سے پہلے جو زمانت لینی ہے اس میں جو ملزم ہیں یعنی جو حمزہ شباز ہیں ان کو کل عدالت سے سامنے پیش ہونا پڑے گا بہت شکریہ آپ کا دانیال آپ کو بتائیں کہ زمانت منسوقی پر نیب ٹیم حمزہ شباز کو عدالت سے ہی گرفتار کرے گی لیکن حمزہ شباز کے وقلہ کی جانب سے امید ظاہر کی گئی ہے کہ کل عدالت زمانت کنفرم کر دے گی اور اگر زمانت کنفرم نہیں ہوتی تو حمزہ شباز کو دیا گیا وقت ختم ہو جائے گا اور زمانت مسترد ہونے کی صورت میں نیب عدالت سے ہی حمزہ شباز کو گرفتار کر لے گی